ایک جون نزدیک آ رہی ہے ہماشر پردیش میں چناف کا محول گرماتا جارہا ہے راجنی تک سرگرمیاں تیز ہیں اسی کے چلتے ہماشر پردیش میں بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے پر چم کر وار پلٹ وار کرے مکنمتی سکفندر سنگھ سکھو نالاگڑ پہنچے اور اس دوران انہوں نے بیان دیا اور کہا کہ نالاگڑ کے آزاد وداحق بکے ہوئے ہیں یہ پہلے ایسے وداحق ہیں جو اسطیفہ سوکار کروانے کے لئے وداحق سبح کے باہر دھڑنا دے رہے ہیں آئیکورٹ میں اسطیفہ منظور کرانے گئے لیکن وہاں بھی موہ کی کھانی پڑی نالاگڑ کے وداحق کا نیا نام کیل بکے ہیں انہیں میری طرف سے دیا گیا سمان نہیں بھاشپا کی طرف سے اٹیچی میں بھر کر دیا گیا سامان پسند آیا پندرہ مہینے پہلے خماچل کی سرکار بنی سرکار میں اس شیطر کے جو بھدھائک تھے بکے ہوئے ہیں اب تو اس بکے ہوئے بھدھائک جی نے ہم کو سمرتن دیا اور یہ ہندوستان میں اجادی کا پہلا ایسا بھدھائک ہوگا جو اجاد پرتیشی ہونے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسطیفہ سبی کار کرو مدھان سبا کے گیٹ پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا اسطیفہ سبی کار کرو اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا اسطیفہ سبی کار کرو تین اجاد بھدھائک چنکر آئے بڑھمنا دیکھئے اجاد بھدھائک کی ایک اپنی بھومکہ ہوتی ہے چاہے وہ ستہ پکش میں ہو تو اس کو سمرتن دے سکتا ہے یا بھی پکش میں بیٹھ سکتا ہے لیکن یہ پہلا ایسا تین بھدھائکوں کا اجادی کے بعد ایسا معاملہ ہے جس میں اجاد بھدھائک بھول رہے ہیں کہ ہمارا اسطیفہ لو